تو سب تو پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھو گروہانی جیسی سری گروہاند صاحب جیسی سمپادنہ ہوئے ہیں تو سری دیکھنے بھی چار سدھیاں ہو چکی ہیں تو یہ ساڑھی بدقسمتی ہے خاص کر کے میں خیمہ مانکے کہنا سب پرچار کرنے کہ اسی گروہاند صاحب دی بانی نو پرچار نہیں سکے بڑے بڑے وڈے ودوان جڑیاں دوسریاں قومہ اور دوسریاں دیشان دے بڑے سرکرد ودوان نے انہوں نے اس قلدہ گلہ پرگٹ کیتا کہ سری گروہاند صاحب دا انمول خزانہ جے دی برابری کوئی گروہاند نہیں کر سکے تو اسی نائی کو کر سکے گا انہوں نے یہ کیا کہ اس دی پوری طرح پرچار نہیں ہویا جے کر سچ مچ سری گروہاند صاحب دی بانی دا دیانت داری نال اور صحیح تریقے نال میلت کر کے پرچار کیتا جائے تو ساری دنیا پہ گروہاند صاحب جی دے یہ جڑی بانی ہے وہ دا بول بالہ ہو سکتا ہے اور وہ دے نال ساڑھی قوم دا بھی بول بالہ ہوئے ہیں پر آج یہ اینیاں صدیہ بیٹل دا بار بھی اسی کلیر نہیں کر سکے تے سنگتانچ آجے بھی کئی طرح دے پلے کھل تو پہلا سوال جڑا آیا ہے وہ اے آکی کی پائی مردانہ جی دے کوئی بانی گروہاند صاحب درج ہے میں بنتی کر رہے ہیں جنڈر صاحب جی نوں کہ او خرپہ کر کے اے دے بارے اپنے وچار دسن کہ سری گروہاند صاحب جی جتھے باقی مہاپرکان دی بانی ہیں چھے گروہ سہبان دی بانی ہیں انہوں میں آیا پائی مردانہ جی دی بانی ہے باہر سرکر سوال آیا ہے حنج قائد جنڈر صاحب باہر سرکر جی کا خالصہ باہر سرکر کی فتح جنہ آمیرا نے سوال پوچھا ہے مبارک ہے یہ جڑے سوال ہیں آم ملکی ماندیں اندر پیدا ہونتے ہیں جڑے سیاج پاٹ کرن والے ہن تو اس پرتی ہی ہے بینتی ہے کہ سری بھرن صاحب دے پائنسو ترینجہ دے جو بہاگڑے کی بھار جڑی ہے مردانہ ایک لکھیا ہے لیکن اسی اسنوں پڑھنا ہے سلوک مردانہ تے ایک دا پاوے ہے کہ ایک گرنانک پادشاہ تا اچاریا ہویا جڑا ہے شبد ہے لیکن گرنانک پادشاہ نے اتھے کیونکہ اگے جنہوں سے پنگتی بھی جاوانگے تا اتھے اکھیر دے اوپر نانک جڑا ہے وہ پادا ہے گرمک پائیے نانکہ کھا دے جاہیں بکار یہ جو سلوک ہے اس دے جڑے ہن وہ چھے بند ہن اس سلوک دے بھی جا کر کے اکھیر دے نانک پادا ہے کسے بھی گیر گروہ جڑا ہے وہ جڑا نانک پاد جڑا ہے وہ مور جڑی ہے وہ برتندہ دکار نہیں تو پاوے مردانہ جی نے پاوے کوئی ہو رہا ہے سر نے اپنے نانک پاد گروہ سکھا دے بھی بانی ہے انہاں دے بھی اپنے جڑے ہن نام برتے ہوئے ہن تو اس سکال تو سنوے سندیش ملدہ ہے کہ گرمک پادشاہ نے اس سلوک آپ جڑے ہن اور لے کے ہن اور یہ دے بھی جو دنیاوی شراب اور جو آتمک جو جڑی نام خماری دی جڑی نشہ ہے اس بارے سانو مارا انہیں گرمک پادشاہ نے بکشش کی تھی ہے تو یہ تین سلوک جڑے ہن اور گرمک پادشاہ دے ہن پہلے بھی سلوک مردانہ ایک لکھ ہے اسیوں نے سلوک مردانہ پہلا کر کے اسنو پڑھنا ہے دوسری تھامیں جتھے مردانہ ایک ہے وہ تھے مردانہ ایک سلوک مردانہ ایک کر کے پڑھنا ہے تاکہ کلیریفکیشن ساڑے ماندے بھی چربے اور پھر اکھیر دے اوپر جدہوں سلوک ساڑے سامنے ہون دے نے تو انہ دا سنو ایک بچار مل جان دی ہے یہ تھے گل ہور بھی سنو سمجھن واری ہے کہ گرمک پادشاہ نے مردانہ جی نال بڑا سنے سی تقریباً پنجا سال درائیں کرتن کر کے سیوا کیتی ہے اور جیڑیاں دا سیاں انہوں نے جڑے ہن وہ ساتھی رہے ہن اور جنہیں پائی گردانہ جی نے لکھا ہے کہ ری تاک ہار کا روڑا نگر کری بچھائی تو پاری جڑی ہیں مسئیبتہ بھی چوہ انہوں نے گرنانک پادشاہ دا ساتھ نہیں چڑیا تے وہ گرنانک پادشاہ نے انہوں نے مخاطب ہو کر کے اے جڑا ہے سلوک مردانہ جنہوں امر کرنواستے لکھیا ہے اس طرح ہی جنہوں سی بابروانی پڑھ دیاں شعبت وہ دے ویچی بھی انہوں نے پائی لالوں جڑے انہوں نے بہت نکٹ برتی سن اور جڑا پرچار دا جڑا کام سی گا انہوں نے اتھو ہی شروع کیتا سی انہوں نے پریم نال کر کے جدو انہوں نے کیا بھی پائی لالوں تنکی کرنا تو انہوں نے کیا بھی مکلے کرنا پہ انہوں نے کیا بھی منوی کڑیا کر تے اتھو اے گال جڑی ہے تے سانو لگ دیا ہے کہ انہوں نے جدو پاپ کی جان جلے کابل ہوتا ہے جوری منگے دان بھی لالوں تے اس شعبت دے اندر کئی باری جڑا ہے انہوں نے پائی لالوں نو مکاتب کیتا ہے تے پائی لالوں نو مر کیتا ہے اس طرح ہی انہوں نے سلوکہ دے اندر بھی انہوں نے پائی مردانہ جنہوں مکاتب کیتا ہے تے او دوں اسی مردانہ جنہوں پڑھنا ہے سلوک مردانہ پہلا تو اس گال دے سانو اے اس شعبت باری ایسی ہے نا آپ اندر بیچار کر سکتے ہیں باقی اور کوئی ویرے دے ایڈ کرنا جائے تے جی ست کے بہت مبارک آئے جی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی شلوک مردانہ کس پڑھنے تے دے رد بارد آستی ہے پائی سو تروینجا انک سرگو گرند صاحب دے ٹھیک ہے جی تو گروپ کیاٹ تے ایک قویشن آیا سی گا اس لیے آپ نے بینٹی کتی پائی سو تروینجا تروینجا ہاں جی تو بینٹی کر دیا ہم بھی جس طرح پہلے بینٹی کر رہا سان کہ سانو چار سدیاں بیدر تو بھار بھی اس گالو چنگی ترہی پرچار سکے جس کار کے اے ہو جے کنسیوزن جڑے رہے ہیں وہ لوکاں دے سنکاں دے مانویچ آ رہے ہیں تو ساتھ سوی جی میں بینٹی کر دیا ہے کہ اسی کتھوں تک یہ ہو سکتی ہے گالو بھی یہ مغالطے لگ رہے ہیں کیونکہ گلہ بڑیاں پرچاریاں جان دیا رہے ہیں اسی ہونا نمان لیا نیا سی ایفیکٹ اور فگرز پر اچھے نہیں جان دیا میں تو ہمیں ایک کٹنا دستا جو ساڑھے کالج نال بیتی ہے اسے مردانہ جیدے شلوک بارے آج تو پانچک سال پہلاں کینڈا بیسٹ ایک پروفیسر صاحب نے سکمنی صاحب دا ٹیکہ کی تا بڑا بڑیا ٹیکہ تے انہاں نے او ٹیکہ جڑے ساڑھے چیئرمن صاحب سکھ کسی کالی لدے آنا انہاں نے پیجیا کہ یہ دا ریویو تسی لکھ کے دیو تاں جی انہاں نے ایک خبارات چھپونا تے کیونکہ داس کینڈا ساڑھے چیئرمن صاحب نے مینوں پیج دتا اور نالوں نے کہا تا بھی ساڑھا بندہ ہوتھی ہے تو انہاں نے پڑیا تے انہاں نے موخباند بیچ لکھیا میرے کل آگیا میں نے پڑیا تے انہاں نے مخباند بیچ لکھیا ایسی گا کہ بھائی مردانہ جیدے شے تین شلوک درجنت گرگران صاحب تو میں جسے لے ریویو لکھیا تو دچ میں لے اکتا بہت بہت اچھی بیاختہ کیا سکونی صاحب جیدی پر لیککہ نے اپنے مخبان دے ویچے جیڑا لکھیا کہ مردانا جیدی تین شلوک نے اور ٹوٹل پینتی مہا پرکھاں تھا ہوں نے چھتی مہا پرکھاں لکھے دیں بھئی ایس گالنا سیمتی نہیں ہے بھئی اوہ شلوک مردانا پہلا مردانا جیدو سبودھر کیتا پر ہے گروہ نانک صاحب جیدی شلوک یہ جسے لکھیا تو وہ جسے لے پروہیسر صاحب میرے کل آئے تو میں انہوں نے وہ پکڑایا وہ کہنا کہ ایک دا لکھتا تھوڑا چھے پانچ ساتھ میں ٹوٹلہ نے جوہیں مردانا جیدو سبودھر کیتی بھی نہیں جیدو مردانا جیدو میں کہا تو سبودھر کو میں لیپ ٹاپ کھول کے پانچ سو ترنجا پرنہ کا ڈکیپڑایا میں کہا جی دھلے دیکھو نانک پاڈ ورتے ہیں تے دیکھ دیں گو کہنے لگیا کہنے جی بلکو ٹھیک ہے بھی ساڑھا مقالتہ سے نکل گیا بھی نانک پاڈتاں گروہ نانک صاحب جی یا گروہ صاحب آنا نہیں ورتے ہیں باقی مہاپور خان یا پگت جنہ نہیں ورتے ہیں تو کہنے دا مطلب ہے کہ پڑے لکھے لیول تک بھی ایک کنفیوزن اجے تک جاری میں تے نانو دور کرن دی لوڑ ہے تو بیر تجندر سنجھ جاتا نواد ہے جی